میرا قسطن یہ ہے کہ جب حاج یا عمرہ کارے ہوں تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پہ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ غیرہ حمدی ہوتے ہیں غیرہ حمدی ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں یہ سنچا ہے عمرہ کر کے آئی ہو نہیں حاج کر کے آئی ہو نہیں جانا ہے نہیں بھی بیسی جنرلی جانا ہے بات یہ ہے کہ وہاں جو جو جاتے ہیں حاج پہ بھی اور عمرہ پہ بھی ان میں سے اکثر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ اتنا چانس ان کو مل جاتا ہے کہ وہ علیدہ نماز پڑھ سکیں وہاں بھی مختلف فرقوں کے مسلمانوں کے لوگ گئے ہوتے ہیں اور کئی لوگ نماز علیدہ پڑھتے ہیں شیعوں میں سے بھی علیدہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ علیدہ نماز پڑھو ٹھیک ہے اپنے چار پانچ چھے دس کا گروپ بنتا ہے احمدیوں کا تو نماز علیدہ پڑھو ٹھیک ہے اور اگر کہیں اس طرح ٹرپ ہو گئے ہو بیچ میں لوگوں کے اندر پھس گئے ہو کہ باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں اور نماز شروع ہوئی ہے جائے کہ دودھر مو کرو اور پھر لوگ تمہیں دیکھیں کہ کیا کر رہے ہو پوچھیں تم کون سے فرقے کو یہ ہو اور وہ فتنے کا خطرہ ہو تو اس وقت اس نیت سے کہ اس وقت میں مجبوری میں نماز پڑھ رہی ہوں اس کو دوبارہ پڑھوں گی میں پڑھ لو نماز اور گھر آ کے دوبارہ پڑھ لو حضرت خلیفت المسیح ثانی جب حاج پہ گئے تو ایک ایسا ہی موقع آ گیا تو ان کے ساتھی دوسرے جو تھے انہوں نے کہا یہ میں پہلے بھی بلات جا چکا ہوں کلاس میں اگر تم لوگ کو بھی سنتے ہو تو کہ آپ میں نے حضرت خلیفت المسیح اول سے سنا ہو گیا حضرت خلیفت المسیح اول کا زمانہ تھا نا وہ یہ خلیفت المسیح اول سے سنا ہو گیا کہ آپ نے بتایا تھا ایک شخص کو اگر ایسی حالت ہو تو اس امام کے پیچے نماز پڑھ لو حضرت خلیفت ثانی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات پہ کہ خلیفت المسیح نے کہا ہوا ہے میں ایک عام آدمی اس وقت تخلیفہ نہیں تھا نا وہ میں نے اس بات پہ کہ ان کی اطاعت کرنی ہے میں نے پڑھ لی لیکن مجھے تسلیح نہیں ہوئی گھارہ آکے جہاں بھی جو رہتے تھے ہوتل میں جس جگہ اس کمرے میں آکے میں نے اپنے ساتھیوں کہا کہ آؤ میری تسلیح نہیں ہے دوبارہ نماز پڑھتے ہیں ہم نے پڑھ لی اس کے بعد ہم قادیان آئے قادیان آئے تو خلیفت المسیح اول سے پوچھا کہ یہ سورت ہے حالتی میں نے یہ کیا خلیفت المسیح اول نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا جس شخص کو میں نے کہا تھا نہیں کرو اس کا ایمان کمزور تھا اور ڈرپوک آدمی تھا خطرہ تھا اس کو اس لیے میں نے اس کو بھی یہی کہا تھا کہ تم اس حضرت میں ان کی پیچھے نماز پڑھ لو پھر اپنی لحظہ بھی پڑھ لینا کیونکہ اس لیے کہ اس شخص نے مجھے جو بھی امام ہے وہاں پڑھاتا نماز اس نے زمانے کے امام کو نہیں مانا ہوا جس کو وہ امام تو انسانوں کو بنایا ہوا ہے نا جو کب اگر امام ہے جو کہیں کب امام اور مسیح معاود کو امام بنایا خدا تعالیٰ نے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس لیے جو جان بوچ کے بعدوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا ان کو پہلے بتا دو جو جان اور ان لوگوں کو پتہ ہے ساروں دنیا کو مسلمان لیٹروں کو تو پتہ ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو جان بوچ کے نہیں مانتا امام کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پھر جائز نہیں اس لیے جائز نہیں یہ بھی بات ہے کہ پہلے حضرت مسلم علیہ السلام نے منع نہیں کیا تھا غیر احمدیوں نہیں پہلے احمدیوں کو اپنے پیچھے مسجدوں میں آنے سے اور نماز پڑھنے سے روکا تھا پھر آپ نے منع فرمایا اس لیے اب اور پھر اب ہماری غیرت برداش بھی نہیں کرتی کہ ایک ایسے شخص کو امام بنا لیں جو زمانے کے امام کا انکار کرنے والا ہے ٹھیک ہے اگر ایسی صورت ابل تو پہلی بات یہ ہے کہ موقع مل جاتا ہے رہا تھا پڑھنے کا نہ ملے تو پھر دوسری صورت جو میں نے بتائی ہے وہ کر لو ٹھیک ہے جزا کرو ترجمة نانسي قنقے